خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کے تاریخی شہر گجرات سے جہاں پر پول نیوز چینل کی دیسری سالگیرہ کی پروکار تقریب دفتر پول نیوز گجرات میں ملکد ہے تقریب کا احتمام گجرات کی معروف سماجی کار کون میڈم شازیہ بی بی نے کیا تقریب کی صدارت نمہندر خصوصی پول نیوز گجرات ڈاکٹر فیاض حسین کان نے کی جبکہ مہمانے خصوصی پول نیوز ایچ بی کے چیف ایگزیکٹیو سید حفیظ سبزواری تھے پروکار تقریب میں ڈاکٹر ملک اسد، سید مجید حسین کازمی، بشارت علی، غزنفر اقبال جکتائی، احمد پراز، چودری آسیا نورین، گجر، ڈاکٹر شازیہ کوثر، ریحانہ کوثر، سائین محمد سرور، محمد وسیم، محمد افضل، اورنگ زیب، کرن شہزادی، سائرہ بی بی، شہروز اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹیو پول نیوز ایچ بی سید حفیظ سبزواری نے کہا کہ پول نیوز کی بنیاد دوہزار ستارہ میں رکھی گئی تھی اور اسے پاکستان کے چاروں صوبوں، ازاد کشمیر، دلگر بلتستان اور دنیا کے بیشتر ممالک میں منظم اور متحرک اور فال کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ صحفت میں انسانی خدمت ہمارا نصب العین ہے تمام سرکاری اور نگی اداروں سے بلا تفریق لوگوں کو انصاف کی فراہمی ہماری اولین ترجیحات ہیں جبکہ بلیک میلنگ کی صحفت کا خاتمہ ہمارا مشن ہے تقریب میں غزنفر اقبال جکتائی، سید مجہد حسین قازمی اور احمد فراز نے موسیقی کا شاندار پروگرام پیش کر کے حاضرین سے خوبداد وصول کی موسیقی اس موقع پر سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا میڈم شازیہ کو پول نیوز گجرات کی نمیدے خصوصی مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا جبکہ کرن خان شہزادی نے پول نیوز میں شمولیت کا اعلان کیا تقریب کے اقتتام پر ڈکٹر سیاد حسین خان اور شازیہ بی بی نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ہپی فردی بوی بھر دی توں پول نیوز کی لیکلی بی ہپی فردی بوی بھر دی توں پول نیوز کی لیکلی بھر دی آج کے اس عزیب شان مختا پر جبکہ پول نیوز کی تیس بھی سال گیا گجرات مملائی جاری ہے میں گجرات کی مشہور و معروف خاتون سمجھی کارکون مہترمہ شادیہ بی بی کو پول نیوز کی نمائنہ خدوسی بنانے کا اعلان کرتا ہوں